السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسللل قریب اما بعد دوستو میں ڈاکٹر محمد شکیل شمزی آپ کے خدمت میں تب نبی کے اوپر کچھ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنانے کی سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح توفیق دے اور صحیح علم دے اور صحیح طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے تب نبی کی کچھ باتیں پیش کرنے کی توفیق دے جسے آپ لوگ اچھے سے سمجھ سکو اور آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ نفع ہو آج کی میری یہ ٹوپک ہے تب نبی اور چکن چکن کھانا دیکھیں اللہ کے رسول سے چکن کھانا ثابت ہے میری کتاب کے سیکنڈ پارٹ میں پیج نمبر 283 میں حدیث نمبر 19 میں چکن کھانا کیوں پر ایک حدیث ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا تھا ہوں نراتیڈ بائی زہدہ کہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ سید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایٹن چکن ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کھاتے دیکھا یہ حدیث آپ کو 3 میزی شریف حدیث نمبر 1827 باب نمبر پچیس انگلیس 3 میزی وولیوم نمبر 3 بک نمبر 23 حدیث نمبر 1827 میں مل جائے گی دیکھیں ایسا ہے یہ آج ہماری گزہ میں چکن جو ہے وہ ہم لوگ بہت کھاتے ہیں سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول نے چکن ہو گوش ہو روز نہیں کھایا ان کے پاس اتنی اتنا خوتہ ہی نہیں تھا کہ وہ روز چکن کھا سکے یا روز مرگی کھا سکے چکن کھا سکے گوش کھا سکے کبھی کبھی ان کو گوش نصیب ہوتا کھانے کے لئے ٹھیک ہے ابھی چکن کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی مرگی کو زبا کرنا ہو سب سے پہلے دیکھیں ویسے تو زبا کرنے کے لئے کوئی بھی جانور کو اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے برابر چاہو چکن ہو چاہو بکری ہو اونٹ ہو وغیرہ وغیرہ جو بھی حلال جانور ہے وہ حلال جانور کو کھانا حلال جب ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کا نام لے کے زبا کیا ہو یعنی حلال جانور بھی اگر اللہ کا نام لے کے زبا نہ کیا ہو تو پھر وہ حلال نہیں ہے اور اس کا کھانا درست نہیں ہے اب ہم کو یہ پتہ چلا ہے کہ حلال جانور کھانا لیکن اس سے پہلے اس کو زبا کرنا اللہ کے نام کے ساتھ یہ ضروری ہے اور وہ پھر پورا حلال ہو جاتا ہے اب ہم لوگ بہار جو ہم لوگ کو چکن ملتی ہے آج ہم لوگ تیار چکن کٹی بھی چکن لے لیتے گوشت کٹا ہوا تیار رہتا ہے عجیب بات چلی ہے کہ وہ لوگ کٹ کے رکھ دیتے ہیں اور ہم لوگ اس کو کھاتے ہیں تو یہ چکن زبا کرنے والا کون ہے اللہ کا نام لیا ہے کیا نہیں لیا ہے پتہ نہیں ہے اب اگر ہم لوگ اس کی جگہ پر اپنے سامنے چکن لے لے اور اللہ کے نام لے کر اس کو زبا کروا یا خود زبا کر دے تو بہت بہتر ہے اور ابھی آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ زیادہ تر بازار میں عورتیں چکن لینے کے لئے جاتی ہیں اور عورتیں اس کو زبا کیسے کریں گے دیکھیں میں عورتوں کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں چوری مردوں سے زیادہ رہتی ہے سبزی وغیرہ کٹنا اگر آپ سبزی وغیرہ کٹ سکتے ہیں تو چکن کو ایک ذرا سا کھڑی کٹ دے کے اس کو بسم اللہ اللہ کا نام لے کے کٹ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کا نام لے کر اور اس کو زبا کریے اور بعد میں پھر اس کو کسائی کو دے دیجئے وہ آپ کو کلین کر کے دے دے یہ بہتر اور اگر ایسا آپ نہیں کر سکتی ہیں یا آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کسائی کو بولیے کہ پہلے تو کسائی مسلمان ہونا چاہئے اور اس کو بولیے کہ میرے سامنے اس کو پانی پلا کر بسم اللہ پڑھ کر اور اللہ کا نام لے کے زبا کرے اور پھر اس کو ساف کر کے آپ گھر پہ لے جائے تیار چکن جو کٹی میں ملتی ہے گوشت کے شکل میں وہ بالکل نہ لے کیونکہ شبہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کے زبا کیوئی ہے اگر وہ اللہ کا نام لے کے زبا نہیں کیوئی ہے تو پھر وہ جھانا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی ایک تعلیم یہ ہے کہ چکن کو مرگیاں کو اس زمانے میں اپنے پاس لاکر دو یا تین دن اس کو بان کے رکھتے اس کو ساف گیزہ کھلاتے اور پھر اس کو زبا کر کے کھاتے عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ مرگیاں جو ہے وہ کیڑے مکوڑے گندی کی بھی کھاتی ہیں اور ایسی کیڑے مکوڑے جو گندی چکن کھاتی ہے اس کو ڈائریکٹلی زبا کر کے کھا لینا درست نہیں ہے پہلے اس کو ایک یا دو دن اپنے پاس باندھ کے رکھتے پہلے زمانے میں باندھ کے رکھتے ساف گیزہ کھلاتے اور پھر اس کو زبا کر کے کھاتے آج ہم لوگ ہم لوگ کا گھر میں ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے ہم لوگ چکن کہاں سے لائیں گے تو ایک خوشکبری آپ کو دے دوں پولٹری فارم کے اندر جو مرگیاں ملتی ہیں ان کو ایک قسم کی دانہ یا ایک ہی قسم کی گزہ ملتی ہے جو گندگی نہیں ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے ہم لوگ اس سے بریو ذمہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی گھر میں چکن لاؤ مرگی لاؤ اور اس کو دو دن تک ساف گزہ کھلاؤ اور ساف گزہ کھلانے کے بعد پھر اس کو زبا کرو پولٹری فارم میں آج کل ان کو دانے وغیرہ دیے جاتے ہیں جس سے وہ گندگی کھانے سے دور رہتے ہیں اور ان کو کھلانے رکھا جاتا آزادی ان کو نہیں رہتی ہے مرگیوں کو کہ وہ گندگی کھا سکے تو لہٰذا آپ اس بات کا دیان رکھیں کہ چکن روز نہ کھائیں اور چکن جب بھی آپ بازار میں لینے جائیں تو تیار گوشت نہ لیں بلکہ اس کو اپنے سامنے زبا کر کے مرگی کو لیں اور آج کل بارش کا مہینہ ہے ایک بات یاد رکھئے بارش کے مہینے میں مرگیاں بہت بیمار ہوتی ہیں ایسا نہ ہو کہ سستے کے چکر میں آپ بیمار مرگی کو لے کر اس کو زبا کر کے اور پھر کھائیں یہ درست نہیں ہے بیمار جانور کا زبا کر کے کھانا درست نہیں ہے کھانا اچھا ہو درست نہیں ہے میڈیکلی بھی اس میں بیماریاں ہوتی ہیں اس میں بیکٹیریہ ہوتی ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے تو لہٰذا مرگی کو بارش کے مہینے میں بہت دیکھ بھال کر کے اچھے سے دیکھ کر کہ وہ بیمار نہ ہو اور اس کو پھر اللہ کا نام لے زبا کر کے لئے بھلے دس بیس روپے کلو مہنگا ملے لیکن آپ اتنی چیزیں کو دیکھ کر لیجئے انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے صحت اچھی رہ گی ورنہ یہاں پیسے بچانے جائیں گے اور ڈاکٹر میں آپ کے پیسے چلے جائیں گے آج چکن کے بارے میں یہ ویڈیو میرا پورا ہوا انشاءاللہ آگے میں ویڈیو بناتے رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہمیں یاد رکھیں